وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کام کے لیے اور اپنے مکان کے لیے بھی اپنا مکان بنانا کوئی ضروری نہیں ہے میرا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تم مجھ سے وظیفہ مانگ رہے ہو کراہ پہ رہو مزے اڑھاؤ اور کیا اپنا مکان تو بے وقوف لوگ بناتے ہیں بہت پیسہ دے دی اللہ نے اضافی تو پھر بنا لو ادھر ادھر ضائع ہو جائے گا چلو اپنا مکان بنانا لو ورنہ اپنا ورنہ مکان بے وقوف لوگوں یہ کام ہے مجھے سب سے ادھر ضرورت ہے اپنے مکان کی کیونکہ میرے تو بچے بھی ماشاءاللہ ہولسل کے حساب سے اور گھر بھی مجھے ضرورت نہیں مسافر خانہ ہے آپ کہہ سکتے ہو بچے کہاں جائیں گے پھر آپ مر گئے تو یہ تو کرائے کون تمہارا باپ دے گا کراچی میں تو ہر بات میں باپ کو لے آتے ہیں بیچ میں تو بھئی اللہ نے اضافی پیسہ دیا تو کوئی پروپرٹی بنا کے چھوڑے جاؤ وہ بیچ کے کر لیں گے کچھ کہ مگر کرائے پہ رہنے کا جو مزہ ہے وہ اپنے مکان میں مزہ نہیں ہے کرائے پہ رہنے کا مزہ ہے کہ واٹ لگاؤ اس کے مکان کی حقیقت ہے اپنے مکان کا نلکہ بھی ٹوٹتا ہے نا غم ہوتا ہے مالک مکان نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا تم تھوڑا سا کرایا دے کے اس میں انجوائے کرو کئی سال کرایا دیتے رہو گے اس کے کروڑ روپے پورے نہیں ہوں گے اور تمہاری ایج پوری ہو جائے گی اور تم قبر میں چلے جاؤ گے پھر تم بولو کہ خام خام میں میں نے کروڑ روپے لگا کے اپنا ذاتی مکان میں خرچ کیا مجھے کیا پتا تھے اتنے تھوڑے سے دن رہنا ہے تو ہم تو جب بھی گھر میں جاتے ہیں یہی سوچتے ہیں پتا نہیں کل صبح اٹھیں گے نہ اٹھیں کیا خیال ہے بھئی زندہ رہیں گے نہ رہیں بھئی ان دیواروں سے کیا دل لگانا ہے کیا دل لگانا ہے انٹوں سے میری انٹ ہے میری ٹائل ہے بھاڑ میں جائے تیری انٹ زندگی ہے کتنی تھوڑی بہت زیادہ جیلی ہے اسی سال نکال لیں گا وہ تو پراتھے جسی سپیٹ سے ہم کھا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا میں اسی سال تک رہوں گا صحیح ہے نا ہم کہتے ہیں پراتھے کھا کے مر جانا یہ بغیر پراتھوں کے اسی سال تک زندہ رہنے سے بہتر ہے اللہ بچائے ویسے جب مرنے لگتا ہے پھر آدمی یہ نہیں سوچتا پھر کہتا ہے یار خیر وہ وہ ہے ایک آدمی کہتا تھا اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے بار بار کہتا تھا تو کوئی درخ پچڑے کے کسی نے رسی پھیک دی اور یہ اس نے رسی دیکھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ زندگی سے موت ہی بہتر ہے تو جب بھندہ دیکھا نا اس نے کہا یہ کیا ہے اوپر سے آواز ہی اے میرے بندے میں اللہ ہوں میں نے تیری دعا سن لی ہے تو یہ بھندہ گلے میں ڈال میں کھیچ لوں گا اوپر تجھے تو کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مزاگ بھی نہیں کر سکتا تو بہترحال زندگی کا کوئی بھروسہ ہے بہت جیلی اسی سال جیلیں گے تو اسی میں کتنا ٹائم رہ گیا ایسے ٹھک 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 کر کے ٹائم گزرتا ہے اور وہ بھی بہت ہی مشکل ہے اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے تو کیا میرا مکان میری گاڑی میرا 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 میری سے بیوی ہونی چاہیے آدمی اس میں آدمی غیرت کا تقاضی ہے کہ اس میں یہ باتیں نہ کریا باقی مکان مالک کا ہو رہے گا کون ہم رہیں گے یہ تو فائدہ ہے نا پیسہ اس کمبخت نے لگایا بے وکوف نے رہے کون رہا ہے مزے آپ اڑا رہے ہو صحیح ہے نا اور قرائدار دیکھو مالک مکان کے گھر کی جو واٹ لگاتے ہیں اس کا اپنا مزہ لگانے نہیں چاہیے لیکن وہ ساری ریپیرنگ وہ کر رہا ہوتا ہے آخر میں اور پھر لوگ کہتے ہیں وہ نکال دے گا تو کہاں جائیں گے کوئی بات نہیں اگلی گلی میں چلے جاؤ وہ بھی مسافر خانہ یہ والی گلی وہ والی بھی وہاں سے بھی لاش اٹھے گی ایک دن جنازہ جن کا ذاتی گھر ہے ان کو تو بیچنے میں اتنا ٹائم لگے گا ہم نے ادھر نوٹس دیا بھئی ہم جا رہے ہیں اور پھر لی گلی سے نگل لو مسافر خانہ چلتے پھرتے ہی مر جاؤ گے بھائی تو کہیں بھی ہمارا اسٹے نہیں ہے یہ رہنے کی جگہ بے وقوفوں کے رہنے کی جگہ ہے جو دنیا کا پرلے درجے کا انٹرنیشنل بے وقوف ہے گدہ ہے وہ اس دنیا کو جگہ نہیں ہے یہ بے وقوف اور گدے ہیں جو ان ایٹوں سے دل لگاتے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں بہت پیسہ ہے تو بنا لو ایسا نو جن کا بناوا گھر ہے وہ پھر کہیں کہ ہمیں بے وقوف گئے دیا مفتی صاحب نے ان کے بارے میں میں تعویل کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے کھا بھی لیا پی بھی لیا شادیہ بھی ہو گئی بچے بھی ہو گئے اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا انہوں نے کہا چلو گھر بنا لیتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ بچوں کے کام آ جائے گا پروپرٹی حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے نہیں دیا تو ٹینشن نہ لو اللہ پہ توقل کرو اللہ نے آپ کو کھلائے بچوں کو بھی کھلائے گا لیکن صحیح حدیث ہیں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر حدیث میں ترغیب ہے بچوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ بچوں کو لا وارس مت کرو تو کچھ اتنا تھوڑا بہت بچا لیں بچوں کے لیے اس کا طریقہ ہے پلوٹ لے کے ڈال دیں سمجھتے ہو پلوٹ لے کے ڈال دیں اس کی قیمت زیادہ تیجی سے بڑھتی ہے جب آپ مریں گے تو وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا بچوں کے کام آ جائے گا تو ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے رول رہے ہوتے پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہوتی ان کے پاس تو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر بچوں کے لیے کچھ آپ کو بنا کے جانا پڑے گا سمجھتے ہو تو اس نیئے سے کوئی کر لے تو ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی تھی یہ سوال پوچھا کیا تھا ہم نکل کی در کو لیے ہیں کاروبار کا وظیفہ ہے مکان کا وظیفہ تو میں نہیں بتاؤں گا ذاتی مکان ضرورت ہی نہیں ہے کیا کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاغنگ کرو پہلے تو فجر کی نماز پڑھو پھر جاغنگ کرو پھر پٹھان رو لے کے دو پراتے کھاؤ اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن جب کاکڑ دننا ہو جائے گا کاکڑ دننا سمجھتے ہو نئینے لوگ آتے رہتے ہیں پرانے بور ہو جائیں گے دیکھو قووالی جب شروع ہوتی تھی شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے دننا کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے تو صبح فجر کی نماز پڑھو پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاغنگ خوب پسینہ نکالو پراتے نہیں کھاؤ جو مرضی کھانا ہے کھالو اس تو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کاکڑ دننا آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی پھر آپ پلیننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے اور تحجد میں دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رز دے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آکے کہتے ہیں ہل میں مسترزقن ارزقولا کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں وظیفوں میں ٹائمز آیا کرنے کے بجائے اس وقت دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو روزی مانگ لو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں میں کسی کو بتاتا ہوں نا تحجد میں دو رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے وہ تحجد میں دو رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اس کے بعد پھر سوتا ہے ایک بجے اٹھتا ہے پھر وہ تو اللہ کیا کہے گا مانگ تو روزی رہا ہے کام سارے نہوست والے کر رہے روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا جو ایک بجے سو کے اٹھے گا اور کراچی میں میں دو بجے کسی کو فون کرتا ہوں کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں دو پہر دو بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں تو کاروبار گیا کہاں تل لینے